سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہمارے نئے نئے ویڈیوز آپ بلکل ممیس نہ کریں تو چلتے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سو اپیسوٹ کی سٹارٹنگ ہم دیکھتے ہیں کی موکی ڈیول فیٹل سول کو دیکھتے ہوئے وہاں کے سب ہی ایڈلٹ بہت ہی چوک جاتے ہیں اور آپ اس میں کہنے لگتے ہیں کیا یہ دیکھ چماتکار ہے اس کے پاس ڈیول فیٹل سول ہے وہ تو جانگوشیہو سے بھی کافی زیادہ طاقتور ہے یہ کہتے ہوئے اسے چارہ اور سے وہاں کے سارے ایڈلٹ گھیل لیتے ہیں اور اسے باری بارے سے کہنے لگتے ہیں میو میں تمہیں ہمارے گروپ میں جوائن کر لینا چاہیے تمہارے پاس بیسٹ فیٹل سول ہے تمہیں میرے بیسٹ فیٹل ڈیویجن میں آ جانا چاہیے تبھی دوسرا ایڈر کہتا ہے نہیں نہیں جانگوشیہو تم اس کی باتیں بلکلی مت سنو تمہیں میری ڈیویجن میں آ جانا چاہیے ہمارے ڈیویجن بہت ہی اچھا ہے یہ کہتے ہوئے وہ دونوں ایڈر آفس میں لڑائی کرنے لگتے ہیں یہ دیکھ کے وہاں کے لوگ کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا وہ دونوں ایڈر آفس میں لڑائی کر رہے ہیں تبھی ان دونوں ایڈر کو رکھتے ہوئے شن کینگیو کہتے ہیں ارے ایڈر رکھ جائیے سبھی ڈیسیول دیکھ رہے ہیں میو مینگ کو اپنے خود کی ڈیسیول لینے دیجئے پھر ایڈر مورو گلوشٹ کہتے ہیں میو مینگ میں نے سنائے کہ تمہارے سب سے اچھے دوست سوانگو شیو ہے اس لئے تمہیں ہمارے ویپن ڈیویجن میں آ جانا چاہیے پھر میں تانون کو بھی اپنے ٹیم میں لے لوں گی پھر تم تینوں ایک ساتھ ہو سکتے ہو اور پھر میو مینگ سیدھے ان کے موں پہ نہ کر دیتی ہے تو یہ سنتے ہوئے مورو گلوشٹ کا موں لڑک جاتا ہے تبھی فرسٹ گریٹ ایلڈر بھی اس سے کہتی ہے میو مینگ تم کس دیویجن میں شامل ہونا چاہتی ہو تو یہ دیکھتے ہوئے میو مینگ کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اور وہ اپنے من میں سوچنے لگتی ہے تانون نے ابھی ابھی زونگو شیو کو سجاب دیا ہے اس لئے میں اگر اس سے پوچھا تو شاید اس پر ایلڈر بہت ناراض ہو جائیں گے اور ہمیں تانون کو دکھا جاتا ہے جو میو مینگ کو دیکھتے ہوئے اپنے من میں کہتا ہے وہ بہت دیالو اور بیچارشل ہے اسے در ہے کہ اگر وہ مدد مانگنے کیلئے میرے پاس آتی ہے تو سب ہی بڑے ایلڈر اسے نفرت کریں گے اس لئے وہ مجھ سے نہیں پوچھ رہی ہے میں نے زونگو شیو کی مدد کی ہے اس لئے مجھے میو مینگ کی مدد بھی کرنی چاہیے تبھی تانون سے کہتا ہے میو مینگ تمہیں اسے دیکھتے ہوئے وہاں کے سبھی ڈیسیبلز کہنے لگتے ہیں کیا تانون نے بھی فرسے بولا ہے کیا اسے ڈرنے لگتا کہ وہ سبھی ایلڈروں کی بیچ بول رہا ہے تو دوسرا ڈیسیبل کہتا ہے کیا میو مینگ بھی تانون سے چلا لیں گی مجھے یقین نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس بار میو مینگ تانون کی سلزاب لیں گی تبھی ایک ایلڈر چلاتی ہوئے تانون سے کہتا ہے تانون تم کیا کہہ رہے ہو کیسے ہوئے یہ سب کہنے کی تم صرف ایک بہاری ڈیسیبل ہو تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ سب کر سکتے ہو نہیں ایسے بلکل بھی نہیں ہے تمہیں انرسیٹ کے اندر اپنا سجاب دینے کا کوئی بھی عدیقار نہیں ہے تب ہی ہم لنگو کان کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے من میں کہہ رہا ہوتا ہے تانون تم کتنے الوگنٹ ہو مجھے وشواش نہیں ہو رہا کہ تم واسطب میں سبھی ایلڈروں کے سامنے بول رہے ہو تم ایک بڑی گر بڑی کے روپ میں سواپت ہونے والے ہو اور ہمیں بیسٹ فیٹل سول کے ایلڈر کو دکھا جاتا ہے جو کہ میومنگ سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تانون نے جو بھی سلا دی ہے وہ بلکل صحیح ہے تو میومنگ تانون کو دیکھتی ہے تو تانونوں سے کہتا ہے تم جنتا بلکل مت کرو میں نے جو کہا ہے تمہیں وہی کرنا چاہیے اور تانون اپنے من میں کہنا لگتا ہے حالانکہ میومنگ کے بس ایک دیٹ فیٹل سول ہے تو یہ اس کے لئے سب سے اچھا ہے کہ وہ بیسٹ فیٹل دیویجن میں چلے جائے اور پھر میومنگ بیسٹ فیٹل دیویجن کے ایلڈر کے سامنے جھگ جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے ماشٹر میں بہت ہی خوشی ہوں کہ میں آپ کی دیویجن میں آئی ہوں تو ایلڈر اسے ایک تلوار دیتے ہوئے کہتے ہیں اس ٹاپ گریٹ فرائنگ سوارڈ میں دیت کی ایویلیٹی ہے اور اس میں سب سے اچھا ہتھیار ہے یہ آپ کو شوبہ دیتا ہے میرے اس اپھار کو تمہیں لے لینا چاہیے تو میومنگ اسے لیتے ہوئے اپنے ماشٹر سے دھنیواد کہتی ہے تو یہ دیکھتے ہوئے ایلڈر مرونگ دوشتے کہتی ہے اسے اپنے ماشٹر نے ایک ٹاپ گریٹ سپیٹ ہتھیار دیا ہے تو میرے بارے میں کیا کیا آپ مجھے کچھ بھی نہیں دیں گے تو وہ ایلڈر ان سے کہتی ہے ویپن ڈیویزن ہتھیاروں کو ریفیننگ کرنے میں بہت ہی اچھے ہیں اس لئے تمہیں جلدی ہتھیار مل جائے گا جب ہم واپس آئیں گے تو میں تمہیں ایک ٹاپ گریٹ سپیٹ ہتھیاروں کا ایک سیٹ دوں گی یہ سنتے ہوئے زونگو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اپنے من میں کہتی ہے چونکہ ہتھیار ڈیویزن میں بہت ہی سارے سول ہتھیار ہوں گے تو کیا میں تانیون کو کچھ دے دوں میومنگ کا تیار باتے ہوئے دیکھ وہاں کے سبھی ڈیسیبل بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور آپ اس میں کہنے لگتے ہیں یہ تو بہت ہی اچھا ہے کہ اپنے مالک نے انہوں نے ایک تروال دے دیا ہے اور ہم فرسٹ گریٹ ایڈر کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے من میں کہہ رہی ہوتی ہے میومنگ اور زونگو شیاؤ کے پاس کافی زیادہ پوٹینشل ہے لیکن پھر بھی جو کہ کہتے ہیں اگزام دینے والا اگلا ڈیسیبل تانیون ہے پھر تانیون آگے آتا ہے یہ دیکھ کے وہاں کے سائی ڈیسیبل کافی زیادہ زور سے چننان لگتا ہے اور آپس میں کہتے ہیں یہ وہی ہے جس کا ہم سب اتنے سمیہ سے پرتیشہ کر رہے تھے میں دیکھوں گا کہ وہ کتنا زیادہ مضبوط ہے کنوں نے گوو جنگ جو اور لنگو کان کو ہرائیا ہے اگر اس کے پاس اتنا زیادہ تاغت ہے یہی بات میو مینگ بھی اپنے من میں کہہ رہی ہوتی ہے اور پھر ایڈلر شین کینگ کیو تانیون سے کہتے ہیں تانیون تم یہ کر سکتے ہو مجھے پورا بشواس ہے کہ تمہاری پورے ہنگ پورو روائل کلین کو شوق کر دے گی تو تانیون اس دیوار کو پکڑتی ہوئے اپنے من میں کہتا ہے شماکر ایڈلر شین میں شاید آپ کو نیراش کرنے والا ہوں اور وہ جیسا ہی اس دیوار کو پکڑتا ہے اس دیوار کو پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کیا چل رہا ہے یہ سلیٹ ابھی بھی ٹھیک تھی لیکن یہ کیا ہو گیا کیا یہ ٹوڑیا ہے اور شین کین کیو سبھی ایڈلر سے کہتے ہیں ایڈلر سے لگتا ہے کہ اس لیٹ میں کچھ گر بڑی ہے اس لیے تانیون کو پرکنے کیلئے کیا ہاں میں اس لیٹ بدل سکتے ہیں تب ہی وہاں پہ لنگو کانگ آ جاتا ہے اور سب سے کہتا ہے یہ اس لیٹ ہزاروں سال سے ہے اسے کیسے توڑا جا سکتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹوڑ گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ تانیون کے پاس ایک بیکار سی فیٹل سول ہے تو یہ سن کے سب ہی شوق ہو جاتے ہیں میومنگ زونگو اور سارے ڈیسائبل وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سارے کے سارے کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں لنگو کانگ کی باتیں سنتے ہوئے ایلر شینکنگ کیوں سے کہتے ہیں تانیون کبھی ایک بیکار فیٹل سول نہیں ہو سکتا وہ ہمارے بہاری سام پر عیدے میں سب سے طاقتور ڈیسائبل ہے تو یہ سنتے ہوئے لنگو کانگ کہتے ہیں تو پھر یہ سلیٹ کیوں نہیں چمکری کیا یہ سالو پرانے سلیٹ ٹوڑ گیا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا یہ سلیٹ کبھی نہیں ٹوڑتی شینکنگ کیوں آپ کو اس سے سویکار کرنا ہی پڑے گا کہ تانیون پاس ایک بیکار سا فیٹل سول ہے ان دونوں کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھ فرسٹ گریٹ ایلرنسل کہتی ہے ٹھیک ہے اپنا بحیث بند کرو میں ویکتی کا تروپ سے اس کی جاج کروں گی تو بیسٹ سولڈ ڈیویزن کے ایلر کہتے ہیں ہونگ مینگ فیٹل سول کا رہسی باہر نہیں لائے جا سکتا یہ ایک بہت بڑی پریشانی کھڑا کر دے گا یہ سب دیکھ کے لنگو کانگ بہت زور سے آسنے لگتا ہے اور تانیون سے کہتا ہے تمہاری فیٹل سول پوری طریقے سے ویشٹ ہے تو آنیون تم کتنے بھی مضبوط کیوں نہ ہو لیکن تم اس کے آگے نہیں جا سکتے تمہیں بس یہی نکنا ہوگا اور وہ اپنے مند میں کہنے لگتا ہے جب تک تانیون انرسیکٹ میں پرویش نہیں کر سکتا تب تک میرے پاس باہرش ڈی سیول کو مارنے کیلئے دس ہزار طریقے ہیں میں کسی بھی طریقے سے اس کو مار سکتا ہوں اور یہ اپیسوڈ یہیں پر ہی قتم ہوتی ہے اگر آپ کو یہ اپیسوڈ اچھا لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا مت دوننا ایک دن میں ایک ہی اپیسوڈ آئے گی ایک سریس کی اور دوسری دن الگ سریس کی دوسری اپیسوڈ آئے گی کیونکہ اسکول چل رہا ہے اس لئے میں ڈیلی کا ویڈیو نہیں ڈال پا رہا ہوں میں نے چکل لینا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بائی بائی